بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کٹس ہیلپ بے ڈاکٹر ماجد میں ڈاکٹر ماجد ہوں اور میں فوجی فونڈیشن ہاسپٹل میں بطور کلاسیفائیڈ جائنڈ سپیشلسٹ کام کر رہا ہوں تو کچھ ذاتی مصفیات کی وجہ سے جو بچوں کے بارے میں جو انفارمیٹیو ویڈیوز تھی ان میں کافی گیپ آ گیا تھا تو آج اس کو دوبارہ شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو کنٹینیو کروں گا تو آج جو میں نے ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ بظاہر بہت ہی معمولی ہے لیکن تہائی اہمیت کا حامل ہے سپیشلی جو ہماری خواتین ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے والدین ہیں ان کے لیے اور جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے تو آپ نے عموماً دیکھا ہوا کہ جو بچوں کو جو ہم دبائی دیتے ہیں وہ سیرف فاہ میں ہوتی ہے اور ہم ساتھ بتاتے ہیں جی کہ آپ نے ایک چمچ شربت جو ہے اس کو روزانہ دینا ہے یا ایک چمچ صبح شام دینا ہے یا تین ٹائم دینا ہے تو ہمارا مطلب ہوتا ہے جو ایک چمچ کا مطلب ہوتا ہے وہ پانچ ایمل کے برابر ہونی چاہیے دبائی کیونکہ اگر دبائی کی مقدار آپ کم دیں گے تو بچے کو اچھی سے اچھی دبائی سے بھی آرام نہیں آئے گا اور اگر آپ دبائی کی مقدار زیادہ دیں گے تو بچے کو سائی ڈفیکٹ ہونے کا خطرہ ہے تو اس لیے ایکچول دبائی کی مقدار دینا ضروری ہے تو جو میرے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو میرا جو تجربے میں آیا ہے کہ جو اگر ہم نے ماں سے یا جو والدین سے پوچھا ہے کہ آپ کونسی چمچ استعمال کرتی ہیں گر میں تو وہ نوملی وہ یہ والی جو چمچ ہے جس سے وہ چینی ڈالی جالتے ہیں سٹیل والی یہ دبائی کی جو چمچ ہے دبائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اب آیا دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی دبائی آتی ہے تو یہ سٹاف جو ہے نا شمشات میرے ساتھ ہیں ہماری سیدھی سٹاف ہیں تو یہ دیکھتے ہیں میرے ساتھ آسسٹ کریں گی تو یہ دیکھیں نہیں کہ اس میں چمچ میں کتنی دبائی آ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تقریباً دو سے ڈھائی ایمل جو ہے نا وہ یہ اس میں دبائی آتی ہے تو جو مقرر کردہ جو دبائی ہے اس کی آدھا مقدار جو ہے نا وہ دی جاتی ہے اور اسی لئے بعض وہ مائے کمپلین کرتے ہیں دبائی ہی آپ نے جو پریسکائب کیا بڑی اچھی تھی لیکن آرام نہیں آیا تو اس کا زیادہ تر وجہ یہ ہوتی ہے کہ دبائی کی مقدار صحیح دی نہیں جاتی ہے تو اب اس کا حل کیا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دبائی کے اندر سے جو چمچ پلاسٹر کی نکلتی ہے وہ پراپر پانچ ایمل کی ہوتی ہے آیا وہ چمچ جس طرح یہ چمچ ہے یا آپ اس چمچ کو استعمال کریں جو پلاسٹر والی چمچ ہے جو دبائی کے اندر سے نکلتی ہے یا پھر آپ جو ہے فائی ایمل والی جو سرنج ہے وہ آپ فارماسیس سے لینے اور اس سے آپ دبائی میر کر کے تو چمچ پھر جو مرضی استعمال کرنے کے دبائی وہ میر کریں اب دیکھتے ہیں کہ جو یہ چمچ ہے اس میں دبائی کتنی مکاتی ہے اب آپ کی دیکھیں کمپیزن کریں جو پہلی چمچ تھی اس میں دبائی کتنی ہی آئی ہے اور یہ جو پراپر جو ایک پلاسٹر کی چمچ ہے جو دبائی کے اندر سے نکلی ہے اس میں یہ پوری پانچ عمل کی دبائی آئی ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پڑا معمولی بات ہے لیکن اس کا ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے اور اگر آپ یہ دبائی کی مقدار صحیح استعمال کریں گے تو بچے کو جو دبائی جو پریسکرائب کی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب نے جو آپ نے لی ہوئی ہے خرید ہوئی ہے انشاءاللہ اسی سے حرام آ جائے گا اور آپ کو دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی تو اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ